دوستو کیا آپ حارون و رشید کو جانتے ہیں اور کیا آپ نے ان کے مختلف راقیات سنے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان کے بیٹے کس طرح آگے تھے؟ چلی آئیے آج ہم آپ کو ان کے بیٹے کا واقعہ سناتے ہیں حارون و رشید کے نوجوان بیٹے کا عجیب اور سبہ کاموس واقعہ حارون و رشید کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً سولہ سال کی تھی وہ بہت کسرت سے زاہدوں اور بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جاتا وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں موجود تھے دنیا کے مالک تھے لیکن اس دنیا نے تمہیں اجازت نہ دی حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا کیا سوال و جواب ہوئے ہیں اور اکثر یہ شیر پڑھا کرتا مجھے جنازے ہر دن دراتے رہتے ہیں اور مرنے والوں پر رولے والیوں کی آوازیں مجھے غمگین رکھتی ہیں ایک دن وہ اپنے باپ بادشاہ کی مزلز میں آیا اس کے پاس وزراء عمرہ سب موجود تھے لڑکے کے بدن پر ایک کپڑا معمولی اور سر پر ایک لنگی بندی ہوئی تھی عرقی نے سلطنہ تاپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں زلیل کر دیا ہے اگر امیر المومنین اس کو تمبیح کر دیں تو شاید یہ اپنی اس حالت سے باز آ جائے امیر المومنین یہ بات سن کر اس سے کہا کہ بیٹا تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں زلیل کر رکھا ہے یہ بات سن کر باپ کو تو کوئی جواب نہ دیا لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹھا تھا اس کو کہا کہ اس ذات کے واسطے جس نے تجھے پیدا کیا تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا پھر کہا کہ اب اپنی جگہ چلا جا وہ ہاتھ پر سے اڑ کر اپنی جگہ چلا گیا اس کے بعد اس نے ارس کیا کہ ابباجان اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوہ کر رکھا ہے اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کرنی یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا اور ایک قرآن شریف صرف اپنے ساتھ لیا چلتے ہوئے ماں نے ایک بہت قیمتی انگوٹی بھی اس کو دی کہ احتیاج کے وقت اس کو فروغ کر کے کام ملائے وہ یہاں سے چل کر بسرا پہنچ گیا اور مزدوروں میں کام کرنے لگا ہفتے میں صرف ایک دن ہفتے کو مزدوری کرتا اور آٹھ دن تک اس مزدوری کے پیسے خرچ کرتا اور آٹھویں دن پھر ہفتے کو مزدوری کر لیتا اور ایک درہم اور ایک دانک یعنی درہم کا چھٹا حصہ مزدوری لیتا اس سے کم یا زیادہ نہ لیتا ایک دانک روزانہ خرچ کرتا ابو آمیر بسری کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی اس کو بنوانے کے لیے میں کسی میمار کی تلاش میں نکل کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ شخص بھی تعمیر کا کام کرتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے ایک زمبیل پاس رکھی ہے اور قرآن شریف دیکھ کر پڑھ رہا ہے میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرو گے کہنے لگا کیوں نہیں کریں گے مزدوری کے لیے ہی تو پیدا ہوئے ہیں آپ بتائیے کیا خدمت مجھ سے لینی ہے میں نے کہا گارے مٹی کی تعمیر کا کام لینا ہے اس نے کہا کہ ایک درہم اور ایک دانک مزدوری ہوگی اور نماز کے اوقات میں میں کام نہیں کروں گا مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا میں نے اس کی دولوں شرطیں منظور کر لی اور اس کو لاکر کام پر لگا دیا مغرب میں وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے دس آدمیوں کے بقدر کام کیا میں نے اس کو مزدوری میں دو درہم دیئے اس نے شرط سے زائد لینے سے انکار کر دیا اور ایک درہم اور ایک دانک لے کر چلا گیا دوسرے دن پھر اس کی تلاش میں نکلا وہ مجھے کہیں نہیں ملا میں نے لوگوں سے تحقیق کیا کہ ایسی ایسی صورت کا ایک لڑکہ مزدوری کرتا ہے کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ملے گا لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف ہفتے کے دن مزدوری کرتا ہے اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے آٹھ دن تک تعمیر بند کر اور ہفتے کے دن اس کی تلاش میں نکلا وہ اسی طرح بیٹھا قرآن شریف پڑھتا ہوا ملا میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کو پوچھا اس نے وہی پہلی دونوں شرطیں بیان میں نے منظور کر لی وہ میرے ساتھ آ کر کام ملے گیا مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے ہفتے کے دن کو اس نے اکیلے دس آدمیوں کا کام کس طرح کر لیا اس لئے میں نے اسی وقت چھپ کر کہ وہ مجھے دیکھے نا اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا تو یہ منظر دیکھا کہ وہ ہاتھ میں گارہ لے کر دیوار پر ڈالتا ہے اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے سے جڑتے چلے جاتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا کوئی ولی ہے اور اللہ کے اولیاء کی غیب سے مدد ہوتی ہی ہے جب شام ہوئی تو میں نے اس کو تین درہم دینا چاہے لیکن اس نے انکار کر دیا کہ میں اتنے درہم کا کیا کروں گا اور ایک درہم اور ایک دانت لے کر چلا دیا میں نے ایک ہفتہ پھر انتظار کیا اور تیسرے ہفتے کو میں پھر اس کی تلاش میں نکلا مگر وہ مجھے نہ ملا میں نے لوگوں سے تحقیق کی تو ایک شخص نے بتایا کہ وہ تین دن سے بیمار ہے فلاں ویرانہ جنگل میں پڑا ہے میں نے ایک شخص کو عجرت دے کر اس پر راضی کیا کہ وہ مجھے اس جنگل میں پہنچا دے وہ مجھے ساتھ لے کر اس جنگل ویران میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بیگ بوست پڑا ہے آدھی ایٹ کا ٹپڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے میں نے اس کو سلام کیا اس نے جواب نہ دیا میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے آگ پھولی اور مجھے کہچان لیا میں نے سر ایک پر سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اس نے سر ہٹا لیا اور کہا میرے دوست دنیا کی نیمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور نیمتیں سب ختم ہو جائیں گی جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہا کر کہ تیرہ وی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ ابو عمر جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے اسی کپڑے میں مجھے دفن کر دینا میں نے کہا میرے محبوب اس میں کیا حرش ہے کہ میں تیرے کپڑے کے لیے نئے کپڑے لے آؤں اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں یہ جواب حضرت ابو بکر صدیق کا ہے انہوں نے بھی اپنے وسال کے وقت یہی فرمائش کی تھی کہ میری انہی چادروں میں کپڑے دے دینا اور جب ان سے نئے کپڑوں کی اجازت چاہی گئی تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا لڑکے نے کہا کفن تو پرانا ہو یا نیا بہرحال بوسیدہ ہو ہی جائے گا آتمی کے ساتھ تو صرف اس کا عمل ہی رہتا ہے اور یہ میری لنگی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا اور یہ انگوٹھی اور قرآن شریف حارون رشید تک پہنچا دینا اور اس کا خیال رکھنا کہ خود انہی کے ہاتھ میں دینا اور یہ کہہ کر دینا حالت میں آپ کی موت آ جائے یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ رڑکہ شہنسادہ تھا اس کے انتقال کے بعد اس کی وسیعت کے مطابق میں نے اس کو دفن کر دیا اور دونوں چیزیں گورکن کو دیتی اور قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بخداد کے لیے نکل کھڑا ہوا کسر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی میں ایک اونچی جگہ کھڑا ہو گیا اول ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً ایک ہزار بھوڑے سوار تھے اسی طرح یکے بعد دیگرے دس لشکر نکلے اسوے جتے میں خود امیر المومنین گی تھے میں نے زور سے آواز دیکھ کر کہا کہ اے امیر المومنین آپ کو حضور اقدس کی قرابتداری کا واسطہ ذرا سا توقف کر لیچے میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا میرے پاس ایک پردیسی لڑکی کی یہ امانت ہے جس نے مجھے یہ وسیعت کی ہے کہ یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دیں باچھا نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا تھوڑی دیر سر جھکایا ان کی آنکھوں میں آسو جاری ہو گئے اور ایک دربان سے کہا کہ اس آدمی کو اپنے پاس رکھو جب میں واپسی پر بلاؤں تو میرے پاس پہنچا دینا تو دوستو ہماری کہانی کا ایک حصہ پورا ہوا اگلے حصے کی کہانی ہم آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل معلومات کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن دبانا بلکل مت بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نیٹکٹشن آپ کو مل سکے اللہ حافظ